ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو منیاز ورلڈ کچن ایم ابھیلا شاہ اور اس بار پھر ہم ہولی سپیشل میں گوچیا لے کے آئے ہیں یہ دیکھئے اس بار جو میں نے گوچیاں بنائی ہیں یہ کتنی کلر فل ہیں دیکھنے میں بہت اچھی ہیں ہولی رنگوں کا تیوہار ہے تو گوچیاں بھی ہونی چاہیے نا رنگ بھی رنگی تو آئیے دیکھتے ہیں ان کو میں نے کیسے بنایا ہے یہاں پر میں نے آدھا کلو مہندہ لیا ہے اور اس میں ایک کپ گھی گرم کر کے ڈالا ہے اس کو ہم مون دیں گے بہت اچھ سے ہمیں اسے مکس کر لیں گے اس کو گھی اور مہندہ کو ہم اتنا مکس کریں گے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں میں اسکول لیں تو یہ جو مکھی ہے اس طرح سے یہ بن جائے اور یہ پھوٹنے لگے تو اس طرح سے ہم نے یہاں اس کو مون دے دیا ہے اور اب ہم ان کو 3 ایکولز پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں گے تو میں نے دو کٹوری مہندہ الگ نکال کے رکھ دیا ہے اور اب ہم ان کو 3 بار 3 الگ الگ کلر کے رنگوں سے مکس کر کے آٹا گون بھلیں گے یہاں پر میں نے ریڈ ڈرائے کلر لیا ہے یہ اورگینک کلر ہے جو آپ کو کرانہ شاپ پہ ایسیلی مل جائیں گے میں نے ریڈ اور یلو اور بلو کلر لیا ہے آپ اپنی چوائز کے کلر لے سکتے ہیں اس سے یہ جو گجیا ہے ان کا ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے بس یہ ہولی پر رنگ بھی رنگی دکھتی ہیں بہت اچھی دکھتی ہیں اس لیے اور ایسے ہی کر کے میں نے ریڈ بلو اور یلو کلر کا آٹا ایڈ کر لیا ہے یہاں پر میں نے سو گرام سوچی لی ہے اس کو میں نے دس منٹ تک میڈیم لوگ فریم پہ روست کیا ہے اتنا روست کیا ہے دیکھئے اس کا کلر چین جو گیا ہے بس ہمیں اتنی ہی سوچی سکھی ہوئی چاہیے تھی اب میں نے آدھا کلو ماوہ لیا ہے یہ پندی ماوہ ہے اور اس کو بھی اب میں اسی کڑائی میں ڈال لوں گی گرم کڑائی میں اور اسے میں لگ بھگ دس سے بارہ منٹ تک روست کروں گی بس اب ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے اور جو بھی آپ ڈرائی پروٹ پرسند کریں وہ اسی میں ڈال دیں میں نے انہیں اس بارہ لگ سے نئی فرائے کرا ہے یا روست نہیں کیا ہے ہم ماوے کے ساتھ ہی ان کو روست کر لیں گے تو یہ ماوہ جو میں نے دس سے بارہ منٹ تک میڈیم لو فلیم پر سکھا ہے یہ اس کے ساتھ ہی ڈرائی پروٹ اس میں سکھ جائیں گے اور یہ دیکھئے یہ لگ بھگ سکھ چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس میں آدھی چمچ الائچی پاورا ڈالیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ چلے وہ بہت اچھا آئے اور اب ہم اس میں جو ہم نے سوچی رکھی ہوئی تھی سکھ کے سو برام وہ سوچی بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے گیس بند کر دیا اور اس کو اب ہم پوری طرح سے اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھئے یہ تھنڈا ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے پورا ایک کٹوری شکر پاورڈر جو شکر ہے اس کو ٹیسٹ کیے اس میں ملا لیا ہے میکچر میں اس آدھا کلو ماوہ اور آدھا کلو مہتا اور سو گرام سوچی اور ایک کٹوری شکر اس میکچر سے چالیس سے پچاس گجیں آپ کی آرام سے بن جائیں گی تو یہ ہماری اندر کی فیلنگ تیار ہے اور جو ہم نے میدہ اوسن کے رکھا تھا اس کو بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو بیل لیتے ہیں میں نے ان تینوں کلر کی ایک ایک بار ہی بیل لیا ہے آپ چاہے تو چھوٹا چھوٹا بیلنا چاہے تو ان کو دو دو پارٹ کر سکتے ہیں جیسے پہلے میں نے یہاں پر ریٹ کلر بیل پر رکھ لیا ہے سیم ایسے ہی میں بلو بیل کے رکھ لوں گی سوری یلو بیل لوں گی اور سیم ایسے ہی میں بلو بھی بیل کے رکھ لوں گی ایسے آپ چاہے تو تین سے چار کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یا ایک کلر دو کلر بھی یوز کر سکتے ہیں ایک وائٹ ہی رکھ سکتے ہیں اب ان تینوں لیئر پہ میں تھوڑی سی گھی لگا دوں گی ریڈ یلو پھر بلو میں نے یہ کومبینیشن سیلیکٹ کیا ہے آپ اپنے حساب سے کلر اوپر نیچے کر سکتے ہیں ایسے میں نے تینوں کو ایک اوپر ایک لیئر لگا دی ہے بہت اچھے سے اور اب میں ان تینوں کو بیلوں گی آپ چاہے تو ان تینوں کو ہی دو دو پارٹ میں کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ تینوں کو مجھے بہت اچھے سے بیل لینا ہے اس کو ہم کافی اچھے سے بیل لیں گے اور جو بھی کلر آپ کو اوپر نیچے لگانے ہو اس کی ایک آرڈنگ لی آپ اس کو فول کر لینا جیسے یہ دیکھئے اس طرف سے بلو دکھرا ہے اس طرف سے ریڈ دکھرا ہے میں ریڈ کلر اوپر رکھوں گی اب اس پر میں نے بیل لیا ہے اس پر میں تھوڑا سا پھر سے گھی کی لیئر لگا دوں گی بہت زیادہ نہیں لگانا ہے ایک دم ہلکہ لگانا ہے اور ایک دم اس کو پتلا پتلا کر کے گیپ نہیں دینا ہے اس کو رول کر لینا ہے یہ دیکھئے اب نائک سے اس کو ہم ایک لیئر میں کٹ کر لیں گے جیسے لوئیوں کو کاٹنی ہے اب آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہمیں تین کلر مل جائیں گے یہ دیکھئے ایسے ان کو ہمیں دبا دبا کے رکھ لینا ہے ان کو بس آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں گیپ نہیں ہونے چیئے تو یہ دیکھئے ہم نے ایسی لوئییں تیار کر لی ہیں اور اب ہم ان کو ایک ایک کر کے بیل لیں گے تھوڑا دھیان سے بیلنا ہے تھوڑی دیر رکھ کے ریسٹ دے لینا ہے دس سے پندرہ منٹ تو یہ بہت اچھے سے بیل جائیں گے یہ دیکھئے ایسے ہم ان سب کو بیل بیل کے رکھ لیں اور اب ہم یہاں انہیں اس کے سانچے میں رکھ کے اور جہاں اندر کی فلیں گے اس کو ایک چمچ سے پھوڑا سا زیادہ بھر کے اور چاروں طرف پانی لگا کے اور ہم اسے بہت پریشر دے کے تھوڑا ہلکا پریشر دے کے یہ چیزیں نکال دیں گے تاکہ یہ پروپر شیپ میں آ جائے ایزیلی کام ہو جاتا ہے ایسی کوئی دکت نہیں آتی ہے ایسے کر کر کے ہم اس طرح سے ساری ہم نے گجیا بنالی ہیں بنالیں گے اور میں نے گھی گرم کرنے رکھ دیا تھا ابھی گھی جیادہ گرم نہیں ہوا ہے تو ہمیں ان کو بہت ہائی فلیم پر نہیں سیکھنا ہے ہم انہیں لو فلیم پر ہی سیکھیں گے میڈیم لو فلیم پر اور دیکھئے ہم نے ان چاروں گجیاں کو ڈال دیا ہے اور اولٹ پلٹ کر کے ہم انہیں بہت اچھے سے سیکھ لیں گے آپ چاہیں تو ان گجیاں کو ایئر فرائے بھی کر سکتے ہیں جس میں یہ بینہ گھی اور بینہ تیل کے بہت اچھے سے ایئر فرائے ہو جائیں گے اس میں بس آپ کو ایک برش سے ان پر تیل یا گھی جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو لگانا پڑے گا تو اس ہولی دیکھئے ہم نے کتنی اچھی گجیاں بنائی ہیں کھانے میں تو جیسی ہیں ویسی ہی رہتی ہیں بہت تیسٹی لیکن دکھنے میں بھی یہ بڑی سندر ہے تو آپ بھی ٹرائے کریے اس بار ہولی پر اس طرح سے رنگ برنگی گجیاں بنائیے کھائیے اور کھلائیے ہولی رنگوں کا تیوہار ہے تو ایسے کر کر کے ہم نے یہ ساری گجیاں فرائے کر لی ہے اور دیکھئے یہ بڑی سندر سی لگ رہی ہیں ان کو اُلٹ پلٹ کے دو تین بار اچھے سے فرائے کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے لگ رہی ہے نا یہ رنگ بھری گجیاں ہولی پر تو میں نے تو اپنی گجیاں بنا لی ہیں آپ بیس بار ٹرائے کریے رنگ برنگی گجیاں بنانے کے تو آپ سب لوگ کو ہولی کی بہت بہت شب کام نا ہے پلیز لائک اور سبسکرائب می چینل تو دیکھئے ہماری گجیاں تیار ہے ملتے ہیں میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی انجوائی